دوستو ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کیڑے مکوڑوں سے کافی زیادہ خوف زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ کیسز میں تو اگر کوکلوچی نظر آ جائے تو چیخیں مارتے ہوئے چھلانگیں مارنا شروع کر دیتے ہیں اس فوبیا کو انٹوموفوبیا کہتے ہیں حقیقت میں زیادہ تر کیڑے مکوڑے انسانوں کو کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں لیکن ان چھوٹے دیکھنے والے کیڑے مکوڑوں میں کچھ بہت زہریلے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ یقین نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو ہب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے بمبارڈیئر بیٹل قدرت نے بمبارڈیئر بیٹل کو انوکھا ڈیفنس سسٹم دیا ہے جس میں یہ اپنا ڈنگ گھما کر جہاں مارنا چاہے مار سکتی ہے اس کے ڈنگ مارنے کی سپیڈ ایک سیکنڈ میں پانچ سو تک چلی جاتی ہے اس ایک سیکنڈ کے اندر اس کا زہر ڈنگ مارنے والی جگہ پر پہنچ کر ہنڈر ڈگری سیلسیس کے ٹیمپریچر تک پہنچ جاتا ہے اور یہ اس کا کہیں بھی وار کر سکتی ہے خاص طور سے پیچھے سے حملہ کرنے والے پر ہاں انسانوں کے لیے یہ نقصان دے اس طرح سے ہے کہ اگر اس کو بغیر گلوز کے پکڑا جائے تو جہاں جہاں یہ ڈنگ مارے گی وہاں سکن پر بری طرح سے چھالے بن جائیں گے بمبارڈیر بیٹل کا شکار ہونے والے زیادہ تر سپائیڈرز، فروگز اور چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں بولٹ آنٹ، آنٹس یعنی کہ چونٹیاں زیادہ تر معصوم اور ہارڈ ورکنگ کیڑوں میں شمار ہوتی ہیں اور زیادہ تر انسانوں سے دور ہی رہتی ہیں لیکن چونٹیوں کی یہ قسم بولٹ آنٹ کافی خطرناک ہے اور اس کا ڈنگ 3.5 ملی میٹر جتنا لمبا ہوتا ہے بولٹ آنٹ کا ڈنگ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اور سٹنگ پینڈ انڈیکس ٹیبل کے حساب سے اس کے ڈنگ کی تکلیف لگ بگ عام پسٹل سے لگنے والی گولی کی تکلیف کے برابر ہوتی ہے جو لگ بگ 24 گھنٹے تک رہتی ہے جس کا اگر پروپر علاج نہ کیا جائے تو پریالیسز کا خطرہ ہوتا ہے بولٹ آنٹ سے متعلق ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ستیری ماوی انڈینز نام کا ایک قبیلہ آج بھی اپنے لڑکوں کو مرد بنانے کی آخری رسم اس بولٹ آنٹ کے ذریعے کرتے ہیں اس رسم میں لڑکوں کو دیسی بنے ہوئے گلوز پینا دیے جاتے ہیں جن میں پہلے سے بہت سائی بولٹ آنٹس کو ڈال دیا جاتا ہے لڑکوں کو یہ گلوز پین کر کم از کم دس منٹ تک بیٹنا ہوتا ہے اس رسم کے بعد ہونے والی تکلیف کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کافی دن تک یہ لڑکے اپنے ہاتھ کی سنسٹیوٹی کو کھو دیتے ہیں لیکن قبیلے کے رواج کے حساب سے انہیں یہ کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ جائنٹ ڈیزرٹ سینٹیپیڈ جائنٹ ڈیزرٹ سینٹیپیڈ زیادہ تر یونائٹ سٹیٹس اور نورتن میکسیکو کے سہراؤں میں پائے جاتا ہے زمین پر موجود اس ٹائم کے تمام نسلوں والے سینٹیپیڈز میں جائنٹ ڈیزرٹ سینٹیپیڈ سب سے بڑا ہے جس کی لمبائے 20 سینٹی میٹر تک پہنچ جاتی ہے اس سینٹیپیڈ کی 40 ٹانگیں ہوتی ہیں جس میں سے آگے کی طرف موجود ٹانگوں میں اس کا زہر ہوتا ہے جو کسی بھی شکار کو چند سیکنڈوں میں ہی مار دیتا ہے اس کے زیادہ تر شکار لیزرڈز، فراغز، سنیکس اور چھوٹے پرندے ہوتے ہیں لیکن اس کا زہر انسانوں کے لیے بھی کافی تکلیفتیں ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ انسان کو کٹ لے اور فوراں علاج نہ کیا جائے تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد تیز بخار شروع ہو جاتا ہے اور کئی دن تک بخار جسم میں درد اور کمزوری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کا فوری حل یہی ہے کہ جہاں اس نے کٹا ہے وہاں ہلکا سا کٹ لگا کر الکوہل ینٹول سے صاف کر لیں براؤن ٹیل موت یہ چھوٹا سا نظرانویلا موت وہ کیڑا ہے جو بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن یہ صرف فصلوں کو ہی نہیں انسانوں کو بھی کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہ ایسے کہ براؤن ٹیل موت کے جسم پر کافی بال ہوتے ہیں جن میں زہر موجود ہوتا ہے اور اگر یہ سکن پر لگ جائیں تو شدید خارش شروع ہو جاتی ہے اور کچھ قصے میں تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے سانس لینے میں تکلیف اس طرح کہ براؤن ٹیل موت کے بال بہت سپیٹ سے بڑھتے اور جھڑتے ہیں اور یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں اس کے بال موجود رہتے ہیں اور ان بالوں میں موجود زہر جھڑنے کے تین سال بعد بھی اثر انداز ہوتا ہے براؤن ٹیل موت کے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے بچمن میں پی ٹی وی پر چلنے والا ایک اشتہار یاد آ گیا کہ آج بھی ہماری فصلوں کو امریکی سنڈی سے خطرہ ہے ویلوٹ اینڈز ویلوٹ اینڈز کو اگر بہت غور سے دیکھا جائے تو یہ اندازہ آرام سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے دور رہا جائے اور وہ ہے ان کا کلر کمبینیشن سخت جسمانی خول اور ذریلے ڈنگ کے ساتھ انڈیانا میں ہینگوور کالیج کے بائلیجسٹ نے ویلوٹ اینڈز پر بہت زیادہ ریسرچ اور ایکسپائیمنٹس کی ہیں اس ریسرچ میں جو بات سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث بنی وہ یہ ہے کہ ویلوٹ اینڈز کو کھانے کی بہت سارے مولز ٹوڈز پرندے اور الگ لکھ طرح کے بڑے سائز کی کیڑے مکوڑوں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی اس کو نگل نہیں پایا اس کی وجہ اس کا سخت خول اور اٹیک کے دوران چھوڑے جانے والا زہر ہے جو فورا اٹیک کرنے والے کے موں کو کڑوا کر دیتا ہے اور وہ اسے باہر دھوک دیتا ہے بلیسٹر بیٹلز بلیسٹر بیٹل کا زہر صدیوں سے عدویات بنانے میں استعمال ہوتا آ رہا ہے ستارویں اٹھارویں صدی تک کورے یورپ میں بلیسٹر بیٹل کا زہر خاص طور سے شہوت کی عدویات بنانے میں استعمال ہوتا تھا لیکن یہ چھوٹا سا بلیسٹر بیٹل انسانی صحت کے لئے کافی مذر ثابت ہو سکتا ہے وہ ایسے کہ اس طرح کے بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں لوگ اس مرگی یا جانور کو کھا کر بیمار ہوئے ہیں جنہیں بلیسٹر بیٹل کو کھایا تھا اس کی وجہ بلیسٹر بیٹل کی سکن میں موجود ایک خاص مادہ ہے جسے کین تھاریڈین کہتے ہیں اگر یہ مادہ انسانی سکن پر لگ جائے تو شدید جلن والی خارج شروع ہو جاتی ہے اور کافی گہرے چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں فائر آنٹس فائر آنٹس کو دنیا کی سب سے خطرناک چونٹیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن اس کے انسانوں پر حملہ کرنے کے کوئی بہت زیادہ ریپورٹس نہیں ہیں کچھ کیسز جو ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اس پر کافی زیادہ ریسرچ کی گئی ہے فائر آنٹ میں ایک زہریلا مادہ پائے جاتا ہے جسے سول نوپسس کہتے ہیں اور اگر یہ کٹ لے تو سکن پر کافی بری خارج اور جلن شروع ہو جاتی ہے کچھ کیسز میں تو سکن پھول کر ہوبارہ بن جاتی ہے اور مزید سائیڈ فیکٹس یہ ہیں کہ کافی چکر آنے لگتے ہیں اور الٹی یا متلی والی کیفیت شروع ہو جاتی ہے فائر آنٹ سے متعلق ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی یہ شکار کرتی ہیں تو ایک یا دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد پر اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتی ہیں اور چند منٹوں میں ہی سارا گوشت نوچ نوچ کر کھا جاتی ہیں ٹکس ہماری لسٹ پر موجود سارے انسیکٹس میں اگر کل تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹکس باقی سب کی بنسبت بہت زیادہ ہیں اور سائنٹس کی تحقیق کے حساب سے ٹکس کی پچاس ہزار سے زائد الگ الگ اقسام ہیں ان پچاس ہزار اقسام میں سے تیتالیس اقسام کے ٹکس ایسے ہیں جو انسانوں اور جانوروں دونوں کے لئے کافی نقصان دے ہیں ان ٹکس میں ایک خاص مادہ نیورو تھومسن موجود ہوتا ہے جو کہ کارٹنے کی وجہ سے انسانوں یا جانوروں میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس چیز کو ٹک پیرائلسز کہتے ہیں جب ٹکس کسی بھی وکٹم کے جسم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ٹک کے دانتوں کے ذریعے ٹاکسنز بلڈ میں ٹرانسفر ہونے شروع جاتے ہیں یہ ٹاکسن وکٹم کو آہستہ آہستہ پیرائلائز کر دیتا ہے اور اگر ان کو وقت نہ ہٹائے جائے تو ریسپیریٹی پرائلسز ہو سکتا ہے جس سے وکٹم کی موت واقع ہو جاتی ہے اس قسم کے ٹکس کے کارٹے کی ویکسینز عام طور پر ہر ویٹ میڈیکل سوٹ پر موجود ہوتی ہیں نارملی اس قسم کے ٹکس چند سیکٹم سے زیادہ خود بھی کئی بیٹھنا پسند نہیں کرتے لیکن جس شکار پر دل آ جائے وہاں سے یہ اٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو اگر آپ دنیا کا سب سے طاقتور انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو بچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ